وزیفہ پاور چیئے میں آج میں آپ کا فرصت سواگت کرتا ہوں کیا آپ نے کسی کو پیسہ دیا تھا اب وہ پیسہ آپ کا باپس نہیں ملائے آپ نے بیس ہزار پچیس ہزار تیس ہزار چالیس ہزار ایک لاکھ دو لاکھ روپے کسی کو دے دیا تھا یعنی کہ اس کی پریشانی کو دیکھ کر اس کے گریبی کو دیکھ کر آپ نے اس کو وہ پیسہ دے دیا تھا کہ اس پیسے تھے آپ اپنے بیٹی کی شادی کر لو یا کاروبار کر لو یا کچھ بھی کر لو تو آپ نے ایک انسانیت کے ناتے اس کی مدد کی اب وہ آپ کا پیسہ باپس نہیں دے رہا ہے آپ بہت پریشان ہو آپ نے کسی کو کسی کام کے لیے پیسہ دیا تھا اب وہاں سے بھی وہ پیسہ نہیں مل رہا ہے ایسی کمیٹر میں نے بہت زیادہ پڑھی تھی اور مجھے اس پارے میں پتا چلا کہ لوگوں کو کافی زیادہ پریشان ہیں ان کے پیسے جہاں تاں ڈوب گئے ہیں اور جہاں تاں سے ان کوئی پیسے نہیں مل رہا ہے تو اس کے لیے عمل بتائیں تو آج میں آپ کو وہ عمل ہندی میں بتاؤں گا تاکہ ہمارے زیادہ تر بھائی بین ہندی میں اس عمل کو کر سکیں آپ نے اس کو پیسہ دیا آپ نے اب دوستی کے ناتے اس کو پیسہ دے دیا رشتداری کے ناتے اس کو پیسہ دے دیا لیکن اب وہ پیسہ اگر آپ مانگ رہے ہو تو دوستی میں درار پڑھ رہی ہے دشمنی پیدا ہو رہی ہے اگر آپ نے پیسہ رشتداروں سے مانگ رہے ہو تو رشتداری ٹوٹ رہی ہے ان کے گھر آنا جانا بند ہو جا رہا ہے لیکن آپ کے پیسے ہیں آپ سوچ رہے ہو کہ میرے پیسے مجھے کیسے ملیں آپ کے دل کے اندر یہ بھی بات ہے کہ میرا دوست ہے میری دوستی بنی رہے اس سے میرا پیسہ آرام سے مل جائے تو یہ وظیفہ جو میں آپ کو عمل بتاؤں گا یہ ہندی میں یہ آپ اپنے گھر بیٹھے کر لیجے گا نہ تو آپ کی دوستی ٹوٹے گی نہیں آپ کی رشتداری ٹوٹے گی اور آپ کا جو دوبہ ہوا پیسہ تھا وہ دوبہ ہوا پیسہ آپ کو باپس مل جائے گا آپ نراش ہو سکے ہو کہ یار اب یہ میرا پیسہ نہیں دے گا لیکن وہ انسان بھی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس کے دل میں اتنی محبت پیدا ہو جائے گی کہ آپ کا پیسہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ آپ کی گھر بیٹھے دے گا یعنی کہ وہ پیسہ دے دے گا تو وہ پیسہ کیسے کر کے حاصل کرنا ہے کس طریقے سے حاصل کرنا ہے کون سا عمل کرنا ہے کتنے دن کرنا ہے تو ساری بات اس ویڈیو میں جاننے کے لئے ویڈیو کے لاسٹک بنے رہے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی تیو گزارش ہے کہ دل سے اس ویڈیو کو لائک کیجئے کا چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے کا تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں ہمارے چینل کے جو بھی عمل ہیں انشاءاللہ بہت زیادہ پاورفول عمل ہیں دعائیں، تابید، نقش جو بھی کوئی چینل پر بتایا جاتا ہے وہ بہت ہی پاورفول ہے اور زیادہ تر لوگ ہم سے اسی مجھے سے جھڑتے چلے جا رہے ہیں جو بھی ہمارا عمل کرتا ہے جو بھی ہمارے ویڈیو دیکھتا ہے انشاءاللہ وہ سبکرائب چینل کو ضرور کرتا ہے اور ویڈیو کو بھی لائک کر کے جاتا ہے تو دوبوہ پیسہ حاصل کرنے کے لئے دیکھو میں کیا بتانے چاہ رہا ہوں میں یہاں پر آپ کو ہندی میں لکھ کے دکھا دوں گا اور پھر آپ کو ویڈیو کے لاسٹ میں سکین شورٹ لے لینا ہے وہ بھی آپ کو ویڈیو کے لاسٹ میں ہندی میں پورا مل جائے گا اس کو دیکھ کر پڑھنا دیکھو دوبوہ پیسہ حاصل کرنے کے لئے تھوڑا در ٹائم لگے گا لیکن اس کو پڑھتے رہنا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم تو اس انسان کے دل میں ایسے جذبات پیدا ہوں گے ایسی محبت پیدا ہو جائے گی کہ ہاں اس کو یاد آئے گا کہ میں نے بھی کسی سے کوئی پیسہ لیا تھا اور اس پیسے کو میں باپس کرنا چاہیے مجھے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم تو وہ پیسہ آپ کا باپس آپ کو ملے گا یہ بہت ہی پورفول آیت ہے جو میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں دیکھو آپ کو پڑھنا کیا ہے یہاں میں لکھ دیتا ہوں پھر ویڈیو کے لاسٹ میں ہندی میں آپ دیکھ لیجئے گا یہ بات تھیان دیکھے گا یہاں لکھا جائے گا اور ویڈیو کے لاسٹ میں ہندی میں آپ کو مل جائے گا تو دیکھو آپ کو پڑھنا ہے یہ آیت الکرسی ہے دیکھئے گا میں نے لکھ دیا ہے آیت الکرسی کو آپ کو کتنی بار پڑھنا اس چیز کا بھی آپ کو خیال لگنا ہے آیت الکرسی کو آپ کو 21 بار پڑھنا ہے آیت الکرسی آپ کو 21 بار پڑھنا ہے اس کے بعد آپ کو 90 دن تک یعنی کہ یہ پڑھنا ہوگا 90 دن تک 90 دن تک آپ کو یہ عمل کرنا ہے آیت الکرسی کو 21 بار پڑھنا ہے 90 دن تک اور آیت الکرسی ہندی میں آپ کو ویڈیو کے لازم میں شروع کرنے سے پہلے آپ کو 3 بار دیکھیں میں یہاں لکھ دیتا ہوں 3 بار شروع میں درود پاک پڑھنا ہے 3 بار شروع میں درود پاک پڑھنا ہے اب میں درود پاک کی یہاں پہ لکھ دیتا ہوں دیکھو آپ کی سمجھ بھی آ جائے گا آپ کو اس طریقے سے پڑھنا یہ دیکھیں یہ میں درود پاک آپ کو ہندی میں لکھ کے دکھا رہا ہوں یہ رہا درود پاک ہندی میں اب جو آپ کو آیت الکرسی پڑھ لی وہ آپ کو ہندی میں سکین شورٹ لے لینا ہے وہ وہاں پہ آپ کو ویڈیو کے لازمی میں سکین شورٹ دے دیا جائے گا اس میں سے آپ دیکھ کے پڑھ لے سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تین بار شروع میں پڑھنا ہے پھر اس کے بعد آیت الکرسی جو ویڈیو کے لازمی میں ملے گی وہ دیکھ لیجئے گا ہندی میں 21 بار آپ کو آیت الکرسی پڑھنا 90 دن تک پڑھنا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو ڈوبا ہوا پیسہ تھا وہ آپ کو مل جائے گا اس کے دل میں آپ کے لیے رحم آ جائے گا کہ ہاں میں نے بھی کسی سے کوئی پیسہ لیا تھا یا آپ نے کسی بھی کام کے لیے کسی کو کوئی پیسہ دیا تھا تو وہ پیسہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو ضرور ملے گا تو آپ یہ عمل اپنی زندگی میں ضرور کیجئے گا تو آپ اس عمل کو ضرور کیجئے گا اس عمل کو کرنے سے آپ کی جو پریشانیاں انشاءاللہ وہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی تو اس عمل کو دیکھو 90 دن تک کرنا ہے کوئی زیادہ لمبا ٹائم نہیں ہے کیونکہ آپ کا پیسہ کافی ٹائم کا ہوگا چھے مہینے ہو گئے ہوں گے کہ ایک سال بھی ہو چکا ہوگا لیکن آپ کو یہ 90 دن سے پہلے پہلے انشاءاللہ اس کی طاقت آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی یعنی کہ آپ کو اس کا یعنی کے ریزلٹ دیکھنے کو مل جائے گا تو عمل ضرور کیجئے گا جو بھائی بین پریشان ہیں ان تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا کامل کو تلاش رہے ہیں اور وہ اس وظیفے کو ڈھون رہے ہیں تو ان تک اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا چینل پر پہلی بار ہے تو چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا چلیے دوستو ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ